بسم اللہ الرحمن الرحیم مصباہ الدجا یونیورسٹی کی طرف سے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں وضوح رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان سے لیکچرز کا یہ سسلہ آپ کی خدمت میں ہم پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں یہ ایک بہت ہی اہم موضوع ہے وضوح کہ جو بھی رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں الحمدللہ جو مسلمان ہیں ان کی ہر عبادت کا آغاز وضوح سے ہوتا ہے اگر ہمارا وضوح درست ہوگا تو ہماری عبادت درست ہوگی اور اگر ہمارا وضوح ہی درست نہیں ہوگا تو عبادت بھی درست نہیں ہوگی ان لیکچرز میں ہم قرآن مجید کی آیت کے عنوان سے بھی بات کریں گے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وضوح اہلِ بیت علیہ وآلہ وسلم کس طرح وضوح کیا کرتے تھے اس پر بھی ہم بات کریں گے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم کس طرح وضوح کرتے تھے تابین تبا تابین جبرائیل امین کس طرح وضوح کرنے کا حکم لے کر آئے ان سب باتوں پر ہم تفصیل سے روشنی ڈالیں گے اس اسلے کا آج یہ ہمارا پہلا لیکچر ہے آیتِ وضوح يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا كُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اے صاحبانِ ایمان جب تم نماز کے لئے اٹھو اے وہ لوگ جو ایمان لائے جب تم نماز کے لئے کھڑے ہو جاؤ فَقْسِلُوا وَجُوحَكُمْ وَعَدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ تو پہلے اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو کونیوں سمیت دو لیا کرو وَمْسَعُو بِرَعُسَكُمْ وَعَرْجُلَكُمْ إِلَى الْقَابِينَ اور اپنے سروں کے بعض حصے کا اور اپنے پاؤں کا ٹخنوں تک مسا کر لیا کرو یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر چھے ہے یاد رکھیں نماز کا مقدمہ وضو ہے نماز شروع کرنے سے پہلے ہر مسلمان ہر مومن وضو کرتا ہے اور وضو کی کفیت کچھ اس طرح ہے پہلے نیت کرنا ہوتی ہے ہاتھوں کو دو مرتبہ کلائیوں تک دھونا تین مرتبہ کلی کرنا تین مرتبہ ناک میں پانی ڈالنا یہ تینوں عمور جو ہیں یہ سنت ہے اب ہم آمال وضو پر بات کرتے ہیں پہلے ہے دھونا اور دوسرا ہے مسا کرنا یاد رکھیں چہرے کا دونا پہلے چہرہ دویا جاتا ہے ہمالے وضو میں پھر دائیں ہاتھ دویا جاتا ہے پھر بائیں ہاتھ دویا جاتا ہے یعنی دھونے دو ہیں وضو میں چہرے کا دونا اور ہاتھوں کا دونا اور یہ واجب ہے اس طرح سر کا مسا کرنا مسے بھی دو ہیں دائیں پاؤں کا مسا کرنا بائیں پاؤں کا مسا کرنا اور یہ بھی واجب ہے تو گویا قرآن مجید کے آیت کے مطابق دو دھونے ہیں اور دو ہی مسا کرنا یعنی چہرے کا دونا اور ہاتھوں کا دونا اس طرح سر کا مسا کرنا اور پاؤں کا مسا کرنا اب ہم چہرے کے دھونے بھی بات کرتے ہیں لمبائی میں پیشانی کے اوپر اس جگہ سے لے کر جہاں سر کے بال اگتے ہیں اور تھوڑی کے آخری کنارے تک چڑھائی میں بیچ کی انگلی اور انگوٹھے کے پھلاو میں جتنی جگہ آج ہے پھر میں ارز کر دوں لمبائی میں جہاں سے یہ بال شروع ہوتے ہیں اور یہ تھوڑی کا آخری کنارہ جو ہے اور چڑھائی میں انگوٹھا یہ انگوٹھا ہے میرا اور بیچ کی انگلی یہ ہے اس کے درمیان جو جگہ آئے گی یہ چیرے کا دھونا ہے ہاتھوں کا دھونا دائیں ہاتھ اور بائیں ہاتھ کوہنی سے لے کر انگلیوں کے سروں تک یعنی یہاں کوہنی سے لے کر انگلیوں کے سروں تک آپ کو دھونا ہے اور پھر اس طرح بائیں ہاتھ کوہنی سے لے کر کوہنی اس میں شامل کرنی ہے اور انگلیوں کے سروں تک دھونا ہے اب ہم عمال وضو کی وضاحت کرتے ہیں دھونا چیرے اور ہاتھوں کو دھونے میں واجب مقدار تو وہی ہے جو ہم نے ارز کر دی کونسی ہم نے ارز کی ہے میں پھر ایک دفعہ ارز کر دوں آپ کے سامنے کہ جہاں سے سر کے بال اکتے ہیں اور تھوڑی کے کنارے تک یہ لمبائی میں ہیں اور چڑائی میں یہ انگوٹھا اور یہ بیچ والی جو انگلی ہے یہ تو واجب مقدار ہے لیکن یقین کرنے کے لیے کہ آیا واجب کو دھو لیا گیا ہے یا نہیں تھوڑا تھوڑا ادھر ادھر سے بھی دھو لینا چاہیے احتیاط واجب کی بنا پر چیرے اور ہاتھوں کو اوپر سے نیچے کی طرف دھونا چاہیے اور نیچے سے اوپر دھویا جائے تو وضو باطل ہے یعنی اوپر سے نیچے ہاتھوں کو دھونا ہے چیرے کو جب دھونا ہے یہ بھی اوپر سے نیچے دھونا ہے اگر ہم ہاتھوں کو یوں کر کے دھویں گے تو یہ وضو باطل ہو جائے گا ہاتھوں کو دھوتے وقت مرد پہلی دفعہ کونی کی پشت پر اور دوسری دفعہ باطن پر پانی ڈالے جب میں دائیں ہاتھ کو دونے لگاؤں تو میں پانی لوں گا تو پہلے یہ پشت پر اور باطن یہ ہے پھر باطن پر پانی ڈالوں گا لیکن عورت اس کے برعاکس کرے یعنی پہلی دفعہ کونی کے باطن پر عورت جب وضو کرنا شروع کرے گی تو یوں پانی لے کر پہلے یہاں سے شروع کرے گی اور اس کے بعد یوں پیچھے یعنی پہلی دفعہ کونی کے باطن پر اور دوسری دفعہ کونی کی پشت پر پانی ڈالے گی عورت یعنی تھوڑا سا ڈیفرنس ہے مرد کے وضو کرنے میں اور عورت کے وضو کرنے وضو میں چیرے اور بازوں کا پہلی دفعہ دونا واجب ہے یہ باز یاد رکھیں وضو میں چیرے اور بازوں کا پہلی دفعہ دونا واجب ہے دوسری دفعہ دونا مستحب ہے تیسری دفعہ یا اس سے زیادہ بار دونا حرام ہے جہاں تک اس عمر کا سوال ہے کہ کون سا دونا پہلا دوسرا یا تیسرا سمجھا جائے گا اس کا دارمدار وضو کرنے والے کی نیت پر ہے لہذا اگر مسال کے طور پر پہلی دفعہ دونے کی نیت سے کوئی شخص دس بار پانی چیرے پر ڈالے تو کوئی حرچ نہیں ہے یعنی یوں چیرے پر پانی ڈال رہا ہے اور اس کی نیت میں یہ ہے کہ میں پہلی دفعہ دو رہا ہوں یا میری پہلی دفعہ شمار ہو تو پہلی دفعہ ہوگی گویا کوئی حرچ نہیں جتنی دفعہ یوں پانی ڈالے وہ اس کا پہلی دفعہ ہی دھونا سمجھا جائے گا لیکن اگر تین دفعہ دھونے کی نیت سے تین بار پانی ڈالے تو تیسری بار پانی ڈالنا حرام ہے سر کا مسہ مسہ کا مقام سر کے چار حصوں میں سے پیشانی سے ملا ہوا حصہ یعنی سر کے اوپر یہ جو پہلا حصہ ہوگا جہاں سے بالکتے ہیں اوپر یہ سر کا مقام ہے مسے کا مقام ہے اس مقام پہ آپ نے مسہ کرنا ہے مسہ کی واجب مقدار واجب کتنا ہے جس قدر بھی ہو کافی ہے یعنی آپ نے ہاتھ کو ٹچ کر لیا مسہ کرنے کے نیے سے تو یہ اس کافی ہے یہ واجب مقدار ہے اتنی مقدار کہ اگر کوئی دیکھے تو کہے کہ اس نے مسہ کیا ہے مسہ کی مستحاب مقدار عرض میں تین ملی ہوئی انگلیوں کے لگپک اور طول میں ایک انگلی کے لگپک یہ مسہ کی مستحاب مقدار ہے بائیں ہاتھ کے ساتھ مسہ جائز ہے یعنی مسہ آپ اس ہاتھ سے بھی کر سکتے ہیں یہ جائز ہے مجتہت کہہ رہے ہیں احتیاط واجب کی بنا پر دائیں ہاتھ سے مسہ کرنا چاہیے یعنی آپ مسہ اس ہاتھ سے کریں گے دائیں ہاتھ سے اور کوشش کریں کہ سر کا مسہ کرتے وقت آپ کے ہاتھوں کی انگلیاں پیشانی سے نہ لگنے پائیں یعنی یہ جو پیشانی ہے یہاں سے آپ کے ہاتھوں کی انگلیاں نہ لگیں پیچھے تک ہی رہیں سر کی جلد پر مسہ کرنا ضروری نہیں ہے بلکہ سر کے اگلے حصے کے بالوں پر مسہ کرنا بھی درست ہے لیکن اگر ایک شخص کے سر کے آگے کے بال اتنے لمبے ہوں مثلاً اگر کنگا کرے تو چہرے پر آگی رہیں تو اسے چاہیے مانگ نکال کر سر کی جلد پر مسہ کرے یا بالوں کی جڑوں پر مسہ کرے سر کے دوسرے حصے کے بالوں پر جو آگے کو بڑھائے ہوں اگر وہ مسہ کے مقام پر جمع ہوئے ہوں تو ان پر مسہ کرنا صحیح نہیں ہے پاؤں کا مسہ کرنا مسہ کا مقام پاؤں کے اوپر ہے پاؤں کے مسہ کی واجہ مقدار انگلیوں کے سروں سے لے کر پاؤں کے اوپر والے حصے کے اُبھار تک اور عرص میں جس قدر بھی ہو کافی ہے اگرچہ یہ مقدار ایک انگلی ہو مسہ کی مستحب مقدار پورے پاؤں کے اوپر دائیں پاؤں کا مسہ بائیں پاؤں سے پہلے کرنا چاہیے دائیں ہاتھ کی اتھیلی سے دائیں پاؤں کا مسہ کریں پھر بائیں ہاتھ کی اتھیلی سے پائیں پاؤں کا مسہ کریں پاؤں پر مسہ کا عرص جتنا بھی ہو کافی ہے لیکن بہتر ہے تین جڑی ہوئی انگلیوں کے برابر ہو اور اس سے بھی بہتر یہ ہے کہ پاؤں کے اوپر والے حصے کا مسہ پوری ہتھیلی سے کیا جائے مسہ میں سارا اور پاؤں پر ہاتھ کو کھینچا جائے اگر ہاتھ کو روک لیا جائے اور ساری اپاؤں کو حرکت دی جائے تو مسہ باطل ہے لیکن اگر ہاتھ کو کھینچتے وقت ساری اپاؤں معمولی حرکت کریں تو کوئی حرج نہیں یعنی مسہ صحیح ہے اگر کسی شخص کے ہاتھ کی اتھیلی کی تری خوشک ہو جائے تو وہ دوسرے پانی سے تری نہیں لے سکتا بلکہ اسے چاہیے کہ وضو کے دوسرے آزا سے تری لے اور اسی تری سے مسہ کریں ہاتھ پر تری اس قدر ہونی چاہیے کہ مسہ کے بعد سار اور ہاتھ پر نظر آئے مسہ کے مقام یعنی سر اور پاؤں کا اوپر والا حصہ خوشک ہونے چاہیے اگر مسہ کے مقام تار ہوں تو انسان کو چاہیے کہ انہیں خوش کرے لیکن اگر اس پر تری کم ہو اتنی کم ہو جو تری مسہ کے بعد نظر آئے اس کے مطلق یہ کہا جائے کہ وہ فقط ہتھیلی کی تری ہے تو پھر بھی کوئی ہرچ نہیں سر اور پاؤں پر کوئی چیز مثلا چادر، ٹوپی، جراب اور جوتا وغیرہ مسہ کرتے وقت نہیں ہونا چاہیے اگرچہ وہ چیز کتنی ہی باریک اور نازے کو تری جل تک پہنچا ہے مسہ کا مقام پاک ہونا چاہیے اگر وہ نجس ہو اور انسان طاقت نہ رکھتا ہو کہ اس پر مسہ کی تری لگائے تو اسے چاہیے تیمم کریں ایک ویڈیو آپ کے سامنے ہم دے رہے ہیں رضو کی ویڈیو اس سے آپ یہ اندازہ لگائیں گے آپ نے غور سے دیکھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اول ما نخسل شنو؟ الكفین، غسل الكفین بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ اللہ علی جعل الماء طهورا بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم المضمط ثلاث مرات وتقول اللہم اطلق لساني بذکرک واجعله لئجا بشکرک ثم الاستنشاف ثلاث مرات وتقول اللہم اشممني او شممني ریح الجنة ثم غسل الوجه های الاستنشاف والمضمضة مستحبات ثم غسل الوجه مرتين من قصاص الشعر هذا يسمى قصاص الشعر الى اسفل الذقن طولا وعرضا مجتملت عليه الابهام والوسطى اي عرضا من قصاص الشعر قولا الى اسفل الذقن ثم غسل العارضين من المقدمة العلمية حتى اتأكد انه غسلت وجهي تماما واقول اللهم بيض وجهي يوم تبيض فيه الوجوه ولا تسود وجهي يوم تبيض فيه الوجوه ثم غسل اليد اليمنى مرتين قليلا اعلى المرفق من اجل المقدمة العلمية اللهم لا تعطني كتابي في شمالي ايضا نفس الطريقة اتقول اللهم ثبت قدمي عن الصراط يوم تزلو عليه الاقدام خوش حبيبی ها هي الطريقة طريقة الوبو انشاءاللہ خود اسمائی ہے اس ویڈیو میں مولانا صاحب وضوك کے کون کون سے مصطحب امور بجال آئے ہیں ان پر نشان لگائیں ہاتھوں کو کلائیوں تک دونا کلی کرنا اور ناک میں پانی دالنا چیرے کو دونا دعائیں پڑھنا ایک اور ویڈیو آپ کے سامنے ہے موسیقی موسیقی خود اسمائی دے رہے ہیں اس ویڈیو میں آیت اللہ العثمہ آگئے سید علی سہستانی صاحب نے وضو کرتے وقت چیرے کو کتنی دفعہ دویا ہے چار دفعہ تین دفعہ دو دفعہ ایک دفعہ ان میں سے ایک درست ہے اس پر آپ نے نشان لگانا ہے ایک اور ویڈیو آپ کو دکھا رہے ہیں وضو کی موسیقی 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 ایخوام موسیقی 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 ایک دفعہ ایک دفعہ کچھ مزید اس لیکچر کے مطلق हم خدرسمائی آپ کو دے رہے ہیں یہ پہلی ہے نماز کا مقدمہ کیا ہے چار اپشن آپ کو دے رہے ہیں روزہ دوسرا نماز زکاة چوتھا ہے وضو ایک درست ہے اس پر آپ نے نشان لگانا ہے خودسمائی دوسری ہے وضو میں چیرے کو دونے کی واجب مقدار کتنی ہے لمبائی میں پیشانی کے اوپر اس جگہ سے لے کر جہاں سر کے بال اکتے ہیں اور ٹھوڑی کے آخری کنارے تک چڑائی میں بیچ کی انگلی اور انگوٹھے کے پہلاو میں جتنی جگہ آج ہے دوسرا لمبائی میں گردن تک اور چڑائی میں بیچ کی انگلی اور انگوٹھے کے پہلاو میں جتنی جگہ آج ہے تیسرا لمبائی میں پیشانی کے اوپر اس جگہ سے لے کر جہاں سر کے بال اکتے ہیں اور ٹھوڑی کے آخری کنارے تک چڑائی میں کانوں سمیت اور چوتھا لمبائی میں پیشانی کے اوپر اس جگہ سے لے کر جہاں سر کے بال اکتے ہیں پونٹوں تک بیچ کی انگلی اور انگوٹھے کے پھیلاو میں جتنی جگہ آج ہے وضو میں چہرے اور آتھوں کو دھونا چاہیے نیچے سے اوپر اوپر سے نیچے چہرہ اوپر سے اور ہاتھ نیچے سے ایک دفعہ اوپر سے اور دوسری دفعہ نیچے سے اوپر چوتھی خود اسمائی ہے ہاتھوں کو دھوتے وقت مرد اور عورت پہلی دفعہ کونی کی پشت پار اور دوسری دفعہ کونی کے باطن پر پانی ڈالے مرد پہلی دفعہ کونی کی پشت پار اور دوسری دفعہ باطن پر پانی ڈالے لیکن عورت اس کے براعکس کرے مرد پہلی دفعہ کونی کی پشت پار اور دوسری دفعہ باطن پر پانی ڈالے لیکن عورت بھی اسی طرح ہی کرے اور چوتھا جواب ہے مرد پہلی دفعہ کونی کی پشت پار اور دوسری دفعہ پشت پار پانی ڈالے لیکن عورت اس کے براعکس کرے ان چار میں سے ایک درست ہے اس پر اپنے نشان لگانے پانچویں خودہ سمجھ وزمیں چہرے اور بازوں کا پہلی دفعہ دھونا واجب دوسری دفعہ دھونا مکرو تیسری دفعہ یا اس سے زیادہ بار دھونا حرام ہے یہ پہلا جواب ہے دوسرا پہلی دفعہ دھونا سننا دوسری دفعہ دھونا مستعب اور تیسری دفعہ یا اس سے زیادہ بار دھونا حرام ہے تیسرا جواب پہلی دفعہ دھونا واجب دوسری دفعہ مستحب تیسری دفعہ یا اس سے زیادہ بار دھونا حرام ہے اور چوتھا جواب ہے پہلی دفعہ دھونا واجب دوسری دفعہ مستحب تیسری دفعہ یا اس سے زیادہ بار دھونا مباع ہے چھٹی خود اسمائی ہے سر کے مسا کا مقام پچھلا حصہ سر کے اوپر پورا سر گردن سمیت پیشانی سے ملا ہوا دائیں حصہ سر کے اوپر سر کے چار حصوں میں سے پیشانی سے ملا ہوا ایک حصہ سر کے اوپر یہ مسا کا مقام ہے چار میں سے ایک جواب درست ہے سر کے مسا کی واجب مقدار تین انگلیوں کے برابر کافی ہے دو انگلیوں کے برابر کافی ہے چار انگلیوں کے برابر کافی ہے جس قدر بھی ہو کافی ہے ایک جواب درست ہے اس پر آپ کو نشان لگانے سر کے مسا کی مستحب مقدار عرص میں ملی ہوئی تین انگلیوں کے لگ بھاگ اور طول میں دو انگلیوں کے لگ بھاگ عرص میں تین ملی ہوئی انگلیوں کے لگ بھاگ اور طول میں ایک انگلی کے لگ بھاگ عرص میں دو ملی ہوئی انگلیوں کے لگ بھاگ اور طول میں ایک انگلی کے لگ بھاگ چوتھا عرص میں تین ملی ہوئی انگلیوں کے لگ بھاگ اور طول میں چار انگلیوں کے لگ بھاگ سر کا مسا چار جواب میں سے ایک ٹھیک ہے دائیں ہاتھ کے ساتھ جائز ہے لیکن اتیاط واجب کی بنا پر بائیں ہاتھ سے مسا کرنا چاہئے پہلے دائیں سے پھر بائیں سے مسا کرنا چاہئے دونوں ہاتھوں سے باری باری مسا کرنا چاہئے چار میں سے ایک جواب درست ہے سر کا مسا کا مقام سر کے مسا کا مقام سر کی جلد پر مسا کرنا ضروری نہیں بلکہ سر کے اگلے حصے کے بالوں پر مسا کرنا بھی درست ہے اگر بال چھوٹے ہوں سر کی جلد پر مسا کرنا ضروری ہے بلکہ سر کے اگلے حصے کے بالوں پر مسا کرنا بھی درست ہے اگر بال چھوٹے ہوں سر کی جلد پر مسا کرنا ضروری نہیں بلکہ سر کے اگلے حصے کے بالوں پر مسا کرنا بھی درست ہے آکر بال لمبے ہوں سر کی جلد پر مسا کرنا ضروری ہے اور سر کے اگلے حصے کے بالوں پر مسا کرنا درست نہیں اگر بال سوٹے ہوں سبحان اللہ